نمسکر دوستوں یہ آہا چندرہ اگیان مدرہ کا پریکٹس اٹھ ٹو ہے دوستوں اسے ہم دس منٹ میں پچاس کوشن کریں گے چلیس روپٹیں دوستوں پہلا کوشن دیکھئے دیا گیا بس اسٹینڈ کے پاس آوارہ لڑکوں نے بیوہار کو بتاتے ہوئیے ان کے خلاف چھڑکھانی کے بریت یا فائر درج کروانے کے لیے کسے آبیدن پتھ لکھیں گے ہم تھانا ادھچ مہدے کو پتھ لکھیں گے نہ کی بس اسٹینڈ ادھکیاری کو اگلا کوشن دیکھئے سوروں کو چارن میں لگنے والے سمیں کو کیا کہتے ہیں جو سور کو چارن ہوتا ہے جسے ماترہ کہتے ہیں اور کوشن نمبر تین دیکھئے جو آ آ آ اور کہاں کگھاں انگا تک جو چارن ہوتا ہے وہ کنڈ کے دورہ ہی کیا جاتا ہے اور اگلا کوشن نمبر سات دیکھئے جو اپاران سب دیا گیا ہے راکیس کا اپاران ہوگیا اپاران میں کون سا سبد ہے یا اپسارگ کا سبد ہے اب اپسارگ لگا ہوگا ہے اوہ گیرہ پڑا ہے اس میں کون سا سبد یا اببے ہے سوک سوچک اببے ہے کیونکہ وہ گیرہ پڑا ہوا ہے نا اس لیے سوک سوچک ہے نملکی سوٹوں میں سے تصم سبد آپ کو بتانا ہے کون سا تصم سبد ہوگا ان سے جو سبد دیا گیا ہے یہی تصم ہے باقی سبھی تدبو ہیں اگلا کوشن آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا سبد تدبو ہے تدبو کڑوا جو سبد دیا گیا ہے یہی تدبو ہے باقی سبھی تصم سبد دیئے گئے ہیں ارد تصم آپ کو بتانا ہے کہ ارد تصم یعنی پورا تصم نہ ہو کر آدھا ہی تصم ہو جسے چندر کہتے ہیں چندر یا ارد تصم ہے باقی چھیر گھی اور تورید ایسا تصم سبد ہے نمکی سبدوں میں بدیشی سبد کون ہے بدیشی سبد علماری ہے جو پرتگالی سے لیا گیا ہے بسیسنوں میں سے سنگیا کو چھاٹنا ہے ان میں سے کون سا ایک سنگیا ہے سبھی بسیسن ہے لیکن جو ناوک دیا ہے یا ایک بسیسن ہے ناوک ایک جاتی واشک سنگیا ہے اور اگلا کوشن دیکھئے کوشن نمبر چودہ سیلا اپنے کپڑے سویم دھوتی یعنی سویم یعنی نیجی بات ہو رہے یعنی نیج واشک سرونام ہوگا یعنی سبدوں بسیسن کونسا ہے بسیسن دوستو جانتے ہیں کہ وہاں گاہ سندر ہے یعنی سندر یہی بسیسن ہے مایانک ادھر پڑتا ہے پڑھنا کیا ہے کہ گریا ہو گئی کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے پڑھتا ہے یعنی کریا کر رہاہ وہاں لکھتا ہے کنتو بات بھی کرتا ہے لکھتا ہے کہ انتو بات بھی کرتا ہے بات کرنا کیا ہو گیا کریا ہو گیا کریا بھی سیسن اے بھی ہے اگر آپ کوشن دیکھئے وہ آتا ہی ہوگا یعنی کافی جو لگا کے بولنا پڑا ہے آتا ہی ہوگا یعنی نیپات سبد ہے آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ نیپات کی سنکھیں کتنی ہوتی ہے جو امریس سبد دیا گیا ہے اس کا پرائے باشی آپ کو بتا کونسا سبد ہے اس میں سے پرائے باشی نہیں ہے جو امریس کا پرائے باشی نہیں ہے امریس کا پرائے باشی ارث نہیں ہے باقی تینوں امریس کا پرائے باشی ہیں سادھو کا آپ کو بلوم بتانا ہے کہ جو سادھو دیا ہے اس کا بلوم سبد کیا ہوگا سادھو کا سادھو بلوم ہوتا ہے باقی کونسا یوگ میں صحیح ہے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا بال ہوتا ہے صحیح ہے کلک گدلی ہوتا ہے دربیبیت ہوتا ہے یعنی اوپر یوگت میں سبھی صحیح ہے جو اسثان جو اسثان یا اکستیت سے الگ نہ ہو سکے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے اچھت کہا جاتا ہے یعنی اپسر نمبر اے صحیح ہے دوستوں اور جھیل کے نکٹ مندر ہے جھیل کے نکٹ مندر ہے کیا بتا رہا ہے نکٹ یعنی اسثان اسثان بتا رہا ہے یعنی اسثان واشک ہو جائے گا سیوہ ستکار سے عدر بڑھتا ہے سیوہ ستکار سے عدر بڑھتا ہے جو سے لگا ہے وہاں کون سا سبد ہے یا کارک کا سردیانی پرسرگ ہے کوششن نمبر پچیز دیکھئے دوستوں کون سا وچن کا جوڑا صحیح نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ سبھی سونا دین دین میں چھاترگاڑ اے صحیح ہے آٹا کا آٹے کبھی نہیں بولا جاتا ہے آٹا کا صدیو آٹا ہی بولا جاتا ہے اور اگلا کوششن دیکھئے واقع میں کرتا ہے کہ پردھانتا لنگ وچن پرائے کرتا ہے کہ انصار ہوتے ہیں وہاں کے قرطیوات چے کہلاتا ہے آپسن نمبر بھی صحیح ہے کوششن نمبر اگلا واقع میں بھوش سکال کون سا ہے میں پرتیچھا کروں گا یہی بھوش سکال ہے میں آپ کی پرتیچھا کروں گا یہی بھوش سکال ہے ہندی ہندی میں میں سبت میں کا بھوشن کیا ہوگا یا جونئر اسیسٹن میں پوچھا گیا تھا میں کا ہم ہوتا ہے بھوشن سرن رچنا کے ادھار پر کیے گئے واقعوں کئی ورگی کرنے میں ان میں سے کون سا اپرکار نہیں ہے سرن واقع ہوتا ہے مصر واقع ہوتا ہے سنیوکت واقع ہوتا ہے رچنا کے ادھار پر یا آگیا آرثک واقع نہیں ہوتا ہے دوستوں ارث کے ادھار پر ہوتا ہے لیکن رچنا کے ادھار پر نہیں ہوتا ہے اس لئے آپسن نمبر صحیح ہو جائے گا اگرہ کوشن جو سیوہ کرتا ہے وہ ہمیوہ پاتا ہے سیلی کے ادھار پر واقع کے کابرکار بتائیے یا سمکرت واقع ہے دوستوں میں نے یہاں کام کر لینا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ میں نے نہیں ہونا چاہیے مجھے یہاں کام کر لینا چاہیے آپسن نمبر اے صحیح ہے آپ کتنے بھائی ہیں واقع میں آپ کو یہی بتانا ہے کہ کون سا چن ہے پرشنواشک چن ہے آپسن نمبر بھی صحیح ہے جس واقع میں اس واقع میں یا ہواہ تو یا ابیتیاد لکت ہو جائیں وہاں کس بیرام چننے کا پریوگ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ الب بیرام چننے کا پریوگ سب سے زیادہ ہندی میں ہوتا ہے ٹیڑی خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹیڑی خیر کا محافرے کا صحیح ارد کیا ہے مطلب اس بدیالے میں داخلہ لینا ٹیڑی خیر کے برابر ہے یعنی کتھن کارے کا ہونا اور اگلا خوشن دیکھیں پیٹ بھرے منمودک سے کب لوکوکتی کا صحیح ارد کیا ہے پیٹ بھرے منمودک سے کب یعنی کہ وہ سوچتے رہنے سے کام نہیں ہوتا ہے یا سوچتے رہنے سے ہی ہم ویڈیو بن جائے ویڈیو بن جائے تو ویڈیو نہیں بن پائیں گے جب تک ہم پڑھیں گے تب تک سفلتہ ملے گی نہیں کہ ہم اتنا پڑھیں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا دوستوں آپ کو پڑھنا ہی پڑھے گا تب ہی آپ ویڈیو بن پائیں گے سوال جواب بہت سجت یا دیئے کے اتر پر اتر کے لئے ایک سب اتر پر تتر ہوتا ہے افسر نمبر سی صحیح ہے اگلا خوشن دیئے کے بگلو میں گے کا رائے باچی یا سمین آردھی کونسا ہے گے کے مطلب ہوتا ہے گھر یعنی صدان بھونے نکیتن صدان بھونے نکیتن گے کا ارث یہ ہی ہوتا ہے دوستوں پوشن نمبر آنتیس ہے کونسی بولی پشمی ہندی کے انترگت نہیں آتی ہے دوستوں کونسی نہیں آتی ہے پشمی بولی کے انترگت کھڑی بولی آتی ہے پرج بھاسا آتی ہے کنو جی آتی لیکن عودی نہیں آتی ہے دوستوں ہندی ہندی میں ادھکان سے سردکیز بھاسا سے لیے گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہندی کی جننی سنسکریت کو ہی مانا جاتا ہے اس لیے ادھکتار اس کے بھاسا سنسکریت سے ہی لیے گئے ہیں اگرہ کونسن دیکھئے جو پدماوت ہے اس کے رچائتہ کون ہے پدماوت کے رچائتہ ملک محمد جائیسی جی ہیں ایک دو کونسن انباد بھی دیتا ہے جیسے انگریجی کا ہندی منباد کرنا ہے ہندی is یہ پنٹونک لینگوز یعنی ہندی ایک دھنو آتمک بھاسا ہے آپسن نمبر بھی صحیح ہو جائے گا آپ کو انگریجی منباد کرنا ہے مبت آنکھوں کا علاج صحیح انباد کیا ہے تھوڑا بہت آپ کو انگریجی ساتھی ہوگی ٹریٹ ٹریٹمنٹ فار دہ آئی یہ ہی صحیح ہے مبت آنکھوں کا علاج فری ٹریٹمنٹ فار دہ آئی اب گدیانس دیا گیا ہے دوستوں آپ کو گدیانس پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اس کا اتر دینا ہے ہم نے تو پڑھا ہے سہاسی منوز کس کے سمان ہوتا ہے سہاسی منوز سنگھ کے سمان ہوتا ہے نہ کی بھین بھیڑ جانوار کے سمان سہاسی منوز کیا ادھار نہیں لیتا ہے وہاں سپنے ادھار نہیں لیتا ہے اپنا وہاں خود سپنا لے کے جیتا ہے دنیا کی پرواہ کیے بینہ جیتنے والے بیکتی سے کس کو پرکاس ملتا ہے منوزتہ کو پرکاس ملتا ہے لیکھک لیکھک نے کیسے جیون کو مہان بتایا ہے اس میں ہمت کی بات بتائی گئی ہے موٹیویسن سندور کی ہولی سندور کی ہولی یا کس بیدھا کی ہے یا سندور کی ہولی کہانی بیدھا کی ہے بیدیوی بنواز آپ جانتے ہیں کہ آیودھا سنگھ اپادہ ہریوت جی کی ہے بیدیوی بنواز بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے دوستوں اور جو چھایا وادی رچناکار کون ہے مہا دیوی برما جی ہیں چھایا وادی رچناکار اور اگلا کوششن جو مصر بندو مصر بندو بیدھا کتنی بھاگوں میں پرکاسیت ہوا ہے چار بھاگوں میں یہ دوبارہ آگیا دوستوں ٹھیک ہے آج ہم نے بھی یا ٹیسٹ دیا تھا دوستوں ہمارا 48 کوششن سائی ہوا تھا پچاس میں سے آپ لوگ بھی روک روک کر ویڈیو ٹیسٹ دینا دیکھتے ہیں آپ کا کتنا سائی جاتا ہے اس میں ہمارا 48 سائی ہوا تھا پچاس میں سے